موسیقی نمستے ویورز آپ میرے ساتھ میز پہ کتاب دیکھ سکتے ہیں اور یہ کتاب بہت ہی پاپولر ہے مہارانہ س اور پاکستانی ہندووں پہ جو بیٹھ رہی ہے ان کی مصیبتوں کو کم کرنے کے لیے ان کو راحت پہنچانے کے لیے جو شخصیت کام کر رہی ہیں وہ بھی اس کتاب کے آتھر ہیں آج کل ہمارے ساتھ نورتھ امریکہ کے وزٹ پہ ہیں اور ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ ٹیگ ٹی وی کے سٹوڈیو میں موجود ہیں میں سواگت کرتا ہوں ڈاکٹر امیندرہ رتنجی کا ڈاکٹر صاحب بہت بہت دھنیوہ تاہر بھائی ایک سناتنی ہونے کے ناتے اور ایک جاگرت وقتی ہونے کے ناتے میں کتنے ورشوں سے ٹیگ ٹی وی کو دیکھ رہا ہوں کتنا کچھ میں نے آپ کے چینل سے سیکھا ہے آپ سے سیکھا ہے بہت سو بھگ ہے کی بات ہے میں بہت آنندت ہوں کہ آج میں وقتشہ ہے آپ کے چینل میں آپ کے سامنے اپستت ہوں یہ بڑی ہمارے لیے بھی آنر کی بات ہے ورنہ آپ کو کئی بار ہم نے سکائپ پہ لیا ہاں سکائپ ہم کر چکے ہیں چار پانچ سیشن ہو چکے ہمارے لیکن کیسا اچھا آپ کے درشن کر رہا ہوں اور آپ کے ساکشات آپ کی اس مورتی کو دیکھ رہا ہوں اور آپ سے کچھ اتنی اچھی ارجہ مل رہی ہے اس سے ادھک سوہب آگے میری اس یاترہ کا میرے لیے نہیں ہو سکتا تھا مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ جو ہمارا رابطوں کا ایک کنیکشن ہے جی وہ کتنے سالوں سے چلتا ہوا ان پرسن اب سٹوڈیو آج وہ کلمنیٹ ہوتا ہے آج ہوں کہا بہت بڑی بات ہے یہ بک میں نے ریسنٹلی پڑھی یہاں سے بات چھڑ کرتے ہیں اس کا بہت ہی سکسیس فول بک ٹور نورتھ امریکہ کا چلتا ہے مطلب آپ ڈاکٹر ہیں اتنے بیزی ہیں مگر اس کے باوجود ڈھیر ماہ کٹ سمیں لے کے آپ آئیں ہیں شہر بشہر پھر رہے ہیں میں نے وہ پوری پوری اٹنری دیکھی اور میں اس میں حیران ہو گیا کہ سانس لینے کی فرصت نہیں آج آپ کو ہم نے تھانکس گیونگ ڈے جو کینیڈا کا ہے اس پہ کسی طرح پکڑ لیا اور آپ کے کچھ فرصت کے لمحے بنائے وہ بٹھے نہیں یہ جو بک ہے یہ ہم سب ریڈرز کو ہم سب بھارتیوں کو ایک حوصلہ دیتی ہے کہ اگر ہم آرٹو کریکٹ کریں اپنی ہسٹری کا تو ہم فیکٹ سامنے لے سکتے ہیں اس بک کو لکھنے کا خیال کیسے آیا آپ کو بڑی روچک بات ہے تاہیر بھائی آج سے چار برش پوس سنجھے دیکھشی سر کا ایک ٹویٹ دیکھا میں نے کہ انہوں نے کہا کہ بیٹل آف دیویر مہرانہ پرطاب کے جیون کا سب سے مہتوپورن بیٹل تھا اب میں ایک تتاکتت سیلف پروکلیمڈ جاگرت ہندو جس کی کی اتحاس میں اتنی روچی تھی اور جو راجستان میں پلا بڑھا میں نے دیویر کا نام نہیں سنا تھا تو میں نے اپنے مطروں سے پوچھ کر دیویر کی یاترہ کی دیویر دو سو اسی کلومیٹر دور جاپور سے میں دنگ رہ گیا تاہیر بھائی وہاں پر وہ سمارک بنا ہوا ہے وہاں پر وہ وہ ستیوں کے اس تھل ہیں جہاں پر ان ویر یودھاؤں کو سمادھیاں ہیں وہ نال ہے وہ گھاٹی ہے جہاں دیویر کا امر یدھ ہوا راجستان سرکار نے وہاں ایک سمارک بنایا ہوا ہے وہ چوکیاں ہیں جہاں پر مغل پوسٹنگ ہوتی تھی اور میوارڈ کے رانٹ بانکوری جہاں پر اٹیک کیا کرتے تھے وہ گھوڑوں کے نشان ہیں گھوڑے کی ٹاپوں کے نشان اب تک ان گاؤں میں اور وہ پگڑنڈیاں جہاں پر میوارڈ کی سینہ چلی تھی ایسی ویلکشن ویراسات اور ہم اپنی دال روٹی میں لگے ہوئے ہیں اور ہم نے پرکھوں کا سب کچھ بھلا کے بیٹھے ہیں تو میں نے کہا میں دیویر یودھ پر ایک چھوٹی سی پستی کا لکھوں گا تو میں اس کے جب تتھے کھٹے کر رہا تھا تو میں ویر وینود نام کی ہماری شامل داز جی دادھ بھاڑیاں میرے پورواج ہوئے ہیں ان کی لکھی ایک پستک راج اندر شنکر بھٹ جیمز ٹاڈ کا اینلز ان انٹیکٹیز آف راجستان میری تو آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی کی یہ جو قصہ ہے یہ تو پرتاب تو بہت اس کے اندر ایک سوپان ہے یہ یاترہ شروع ہوتی ہے آٹھویں شتابدی سے جو بھارت پر پہلا اسلامی آکرمن ہوا تھا اور چلتی ہے سترویں شتابدی تک مہارانہ رات سنگھ جی تک تو یہ تو ایک ہزار ورش کا کالکھنڈ ہے جس میں مسلمان آکرانتاؤں سے اس ایک پریوار نے ٹکر لی ہے اور اگر مجھے یہ نہیں پتا ہے تو میرے سماج کو تو کیا پتا ہے اور ایک بہت آکروش مند میں ہوا کی کیا اتحاس پڑھایا گیا ہے ہمیں کس طرح کی یہ چالبازی تھی کی اتنے ولکشن راجاؤں کا نام اتحاس سے مٹا ڈالے گئے چوروں اچکوں کا اتحاس ہمارا اتحاس بنا کے رکھ دیا تو میں نے پرائی میری سورسز کچھ آرکیلوجیکل ایویڈنس کچھ فوٹوگرافز یہ میں گیا گاؤں سے بات کری کچھ لوکش شرطی کے آدھار پر گیا اور جہاں لوکش شرطی میں نے کام میں لیا وہ میں نے پستک میں لکھ دیا ہے کہ اس کے میرے پاس میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے لیکن کمیدنتی ہے اس کے آدھار پر باپپا راوال سے لے کر مہارانہ راج سنگھ جی تک ایک ایک کہانی کی طرح اس کو سنایا اور سیکنڈ پارٹ میں مہارانہ پرتاب کا پورا جیون اور لاسٹ میں 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 نے دو اوبزرویشنز جو ہیں ان کے اوپر میں نے بہت لمبے لمبے چپٹرز لکھے ہیں ایک تو میں یہ صد کرتا ہوں اس پستک میں کہ جو یہ جو نیریٹیو چلا جاتا ہے کہ ہندو مسلمانوں کے ایک ہزار سالوں تک گلام رہے اس سے بڑا جھوٹ کچھ بھی نہیں ہے اور وہ کالکھنڈ کے حساب سے اتحاسک پرمانوں کے حساب سے جو نیریٹیو اس کے حساب سے میں اس کو صد کرتا ہوں کہ کیوں یہ جھوٹ ہے اور دوسرا میں ایک چیز کو کنٹیسٹ کرتا ہوں کی ہمارے دیش کی جو مارشل کمیونٹیز ہیں جاٹ راجپور گجر پاسی سونگر ہمارا دلت سماج والمی کی خٹیک ان کو کتنا ڈیلیبریٹلی ایک پلان کے تحت لیفٹسٹ جہادی کامبینیشن نے ڈیمین کیا سکھوں کو ہمارے سکھوں کو ڈیگریڈ کیا گندے گندے جوکس ہم بناتے ہیں ان کے اوپر سماج ہمارا فیلئر ہے تو اس چیز کو میں پروو کرتا ہوں کہ ہمارے مارشل کمیونٹیز کو نیچہ دکھانا بھی دراصل اس بھارتیے سب کانٹیننٹ کے اسلامائزیشن کا ایک بہت بڑا پروجیکت تھا بڑی آپ نے چپتی ہوئی اور کھری کھری باتیں کی ان ریزنز کے پیچھے جن ریزنز نے آپ کو یہ اتنی بڑی کتاب لکھنے کی طرف مائل کیا آپ نے کہا کہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہم ہسٹری لکھ رہے ہیں چوروں ڈاکوں چکوں کے بارے میں اور پھر ہم یہ بھی ایک پرسیپشن بنا رہے ہیں کہ مسلم انویڈرز نے ہزار سال تک ہم پر رول کیا اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں تھا اچھا میں یہاں پہ ڈاکٹر صاحب ایک ایک نیا انگل بھی لانا چاہا ہوں دیکھئے جو انویڈرز آئے کوئی عرب دنیا سے وہ تو کوئی لمبے عرصے تک نہیں آئے ہاں وہ وہ آتے ہیں لگ بگ ڈیڑھ سو ورش تک اور وہ بھی انٹرپٹڈ رہے کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی ریگولر سٹریم آ رہی یس یس ٹھیک ہے لیکن جو اصل میں آئے انویڈرز امیر تیمور وہ تو سینٹل ایشیا تھا سمرکن سے اٹھ کے آیا منگول آتے ہیں وہ تو سارے کے سارے وہ منگولوں کے سب سے ادھر نقصان کیا افغانوں افغانس جو ہے نہیں اس سے بھی زیادہ تو خطرناک تھا وہ تو امیر تیمور تھا تیمور تیمور نے ٹھیک ہے امیر تیمور تو سمرکن سے آیا یہ تو ترکستان سینٹل ایشن ٹھیک ہے ترکستان خود جو افغانستان ہے یہ سینٹل ایشیا کیسا ہے یہ پہلے بودھرست تھے اسلام کوئی دس ہزار سار پرانی کہانی تو نہیں ہے پندرہ سو سال پرانی کہانی اس سے پہلے اسلام جو سینٹل ایشیا میں پہنچا وہ پندرہ سو سال پہلے بھی نہیں پہنچا وہ بارہ سو تیرہ سو سال پہلے اچھے یہ سب کے سب لوگ تو ہمارے اپنے ہی تھے ہمارے اپنے تھے ٹھیک ہے نا بودھست تھے ماننا پڑے گا سندو تھے ہندو تھے ٹھیک ہے نا بودھست تھے ہندو تھے یہ وہی اچھے یہ پاور کے چکر میں پاور ڈائنیمکس تھا ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد جو بھارت کے مسلمان ہیں جن میں سے اب کچھ پاکستان میں ہیں کچھ بنگلہ دیش میں ہیں اور کچھ بھارت میں ہیں وہ بھی تو ہمارے ہی لوگ تھے نا ہاں ہمارے ہی لوگ ہیں ہمارے ہی بھائی ہیں اب وہ جھوٹ بھلے سے بولتے پھریں کہ ہم عربوں کی اولادیں ہیں اپنے ماں باپ کے بارے میں جھوٹ بولتے پھریں پاکستانے کے لئے کچھ بھی بولے یہ تھے تو ہم میں سے ہی ان کے اب جو پرخ تھے وہ تو ہم میں سے ہی تھے تو یہ کیسے آپ نے اس پہ بھی کچھ لکھا یہ لکھنا چاہیں گے کہ یہ کیسے یہ لوگ اپنے بارے میں کیوں جھوٹ بولتے ہیں ہاں یہ ایک سائکولوجی کے لئے سائکولوجس کے لئے بہت اچھا وشہ ہو سکتا ہے لیکن آپ نے جو عربوں کی اور افغانوں کی اور سینٹرلیشن کی بات کی اس میں میں ایک بات اوشہ میں ابھی آپ کے بات کرتے کرتے مجھے یہ انسائٹ آئی کہ ایراب انویزنز اتنے ہنسک بھی نہیں تھے محمد بن قاسم جو 712 ECU میں سب سے پہلے راجہ داہر کی ہتیاں بھی کرتا ہے وہ مندر نہیں توڑتا ہے جبکہ اس کے بعد یہ جو آئے تو I think this makes a good study of psychology کہ یہ جو بودھسٹ اور ہندو سے کنورٹ ہو کے جو مسلمان بنے تھے ان میں اتنی گھرنا کیوں تھی کی آکے ہندو اسطریوں کا بلاتکار ہندو بچوں کی ہتیاں ہندو مندروں کا ناش something to do with a complex psychological situation and also a failure of the then brahmanical اور other priestly hindu سماج جو شاید گھر باپسی کے لئے ان کو prevent کر دیا کہ تُو تک پر ملے چھو گیا تو تجھا تو وہ اس گھرنا کو بھی portion ملا اور اس لیے ان لوگوں نے ادھک نقصان کیا یہ ایک اچھا وشہ آپ نے چھیڑا ہے اور اس وشہ پر ہمیں کام کرنے سے آنے والے سمیں میں سب کانٹیننٹ کے اندر ہم اسلامی question کو زیادہ سرالتہ سے address کر سکتے ہیں اور شاید سمادھان بھی نکال سکتے ہیں سکین کی جڑے تو ہندوی ہیں ایک اور وجہ بھی ہے جو مجھے سمجھاتی ہے میں کچھ عرصہ سینٹرل اسیا میں رہا بھی ہوں اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ وہ ٹرائبز تھے جن کا کام ہی لوٹ مار کرنا ہوتا تھا یہ وہ ٹرائبز تو تھیں اس میں تو کسندے ہی نہیں ہے بلے سے یہ ہمارے ہی دھرموں کو مانتے تھے پہلے وہ بھی پولٹیکل ہی مانتے تھے انفیکٹن کا دھرم جو تھا وہ لوٹ مار تھا پیگنس پیگنس تو نہیں کہہ سکتے بنا لوٹ مار رہے کیونکہ وہاں ایک تو اثر کیا ہے کہ ایکانومی تو کچھ تھی نہیں سینٹرل اسیا میں کیا کوئی نہ تو کچھ کھیتی ہوتی تھی وہ جانوروں کی مار کر لو اور باقی تو لوٹے رہی تھے یہ سارے اچھے یہ وہاں کا ایک کلچر تھا اس وقت اسلام سے یہ انٹروڈیوز ہی نہیں تھے چونکہ اسلام تھا ہی نہیں بلکل ٹھیک بات ٹھیک ہے نہیں اسلام تو کا وقت تو وجود ہی نہیں تھا اسلام تو بعد میں آتا ہے اسلام سے پہلے اب حلاقو خان چنگیز خان یہ تو اسلام سے پہلے کے لوگ ہیں بلکل پہلے کے لوگ ہیں ٹھیک ہے اچھا پھر پھر یہ لوگ چنگیز پہلے کا نہیں ہے بات کہا ہے لیکن وہ کہان ہے وہ خان نہیں ہے وہ مسلمان نہیں وہ منگول تھا اچھے یہ بھی خان انہی سے نکل کے بگڑتے کہان سے خان بنے اچھیک بات ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی اچھا ان کے کہانوں کے بہت سارے جو ہیں وہ آپ کو اسرائیل میں مل جائیں گے میڈلیس میں مل جائیں گے یہاں پہ ہیں کینیڈا میں ہم انسان جو ہیں وہ ہیں تو ایک ہی نا پوری دنیا میں پھر ہوں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تار بندائی ہوا ہے آپ کا خون میرے خون سے مختلف تو نہیں ہے آپ کی باڈی کی جو جو اینٹی ہے جو پورے کا پورا سسٹم ہے وہ آرمینین سے نہیں ہے اب یہ جو کھیل تماشا میں صرف اب آپ ڈاکٹر ہی نہیں رہے ہسٹورین بھی بند چکے میں اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جو اگلے پرچیکٹس ہیں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھارت کی ہسٹری کو کریکٹ پاتھ پہ چلانے کا جو آپ نے ایک مشن لیا اس مشن پہ آپ آگے ہمیں چلتے نظر آ رہے ہیں یہ بک ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ رکیں گے نہیں آگے چلیں گے دو بکس اور لکھ رہا ہوں گے بتائیے وہ بکس پہلے اس کی بات کریں تھوڑی سی عطا میں جیسے کی میں ایکسی Mina دے کے آپ کو ایک بات سپشٹ کروں جیسے کی ابھی آپ Tuglaq Dynasty کی بات کریں تو چودہوی شتابدی میں ایسا مانا جاتا ہے کہ سو سال تک بڑا Tuglaq لکھوں نے راج کیا گوگل پر دیکھیں گے تو آپ کو ایک ایسا مائب دکھائی دے گا جس کے اندر پڑیسا اور مدیہ پردیش کا کچھ بھاگ چھوڑ دیں پورے بھارت پر ان کا راج تھا اسی گوگل پر اگر جائیں تو آپ کو تیرہ سو چھتیس میں بیٹل آف سنگولی بھی ملتی ہے جس میں مہرانہ حمیر سنگھ محمد بن تبلک کو سنگولی کی کنارے پراجت کر کے اور چھے مہنے تک قید کر کے رکھتے ہیں اور جب وہ سوزرینٹی رائٹس دیتا ہے ان کو سندھ، مالوہ، جودپور، ماروار اور میوار کے تب اس کو چھوڑتے ہیں اب آپ مجھے بتائیے یہ مہرانہ حمیر سنگھ کا نام سنائے کسی ہم ہجار سال کی مسلمانوں کی غلامی کی باتیں کرتے ہیں کوئی بھی راجے ہوتا ہے اس کے کچھ پیمانے ہوں گے کچھ آرٹ ان کلچر ہوگا کچھ لٹرچر لکھا گیا ہوگا کچھ ٹریڈ روٹس ہوں گے کچھ اکانومک بینیفٹس ہوں گے کچھ بلڈنگیں بنائی ہوں گی ہجار ورش کی غلامی کا ان وامپنتھیوں کا جھوٹ اگر ہم اپنے گلے ہوتا رہے ہیں تو لیٹ اس ڈو افیکٹ شیٹ انیلیسیس کتنی بلڈنگیں بنائی مسلمانوں نے بھارت میں تین تاج محل لالکیلا کتم بینار جن تینوں پر ہندو دعویداری ہے کہ یہ ہندو بلڈنگ ہے پر چلیے فور آرگومنٹس ایک ہم ان کو دے دیتے ہیں ایک مہارانہ کمبہ میوارڈ کے بتیس درگ بناتے ہیں تاہیر بھائی اور کمبھلگڑ کا جو قلعہ ہے وہ تو اس کی جو دیوار ہے وہ چین کی دیوار کے بعد دنیا کی سب سے بڑی دیوار ہے فورٹین ہنڈیڈ ان ففٹی میں چھپن یودھ لڑتے ہیں ایک بھی یودھ نہیں ہارتے مالوہ گجرات اور ناغور تین مسلمان سنترلتوں کو تینوں کو ایک ساتھ مل کے پاراجد کرتے ہیں کمبہ کا نام تک ہمارے احتیاس سے بٹا ہے یہ مہا پاپ یہ ویبچار ہندو احتیاس کے ساتھ اس لیے کیا گیا کہ ہندو جاتی ہندو سماج کو اس ہین بھاونہ سے بھر دو کہ یہ ہمیشہ ہارے تھے جو ہمارے پرکھوں نے تلوار سے مسلمانوں کو نہیں کرنے دیا وہ مسلمانوں نے ہندو رائٹرز کی نشتہ خرید کر کلم سے کر لیا پچھلے ستر سالوں میں جو ناش ہوا ہے ہندو احتیاس کا وہ شما کے یوگ یہ نہیں ہے تاہر بھائی اور میں چنوٹی دیتا ہوں دنیا کے نیوٹرل احتیاس کاروں کو بلا کر ایک جانچ کمیشن بٹھایا جائے کہ بھارت کے اندر جو کریکلم میں جو پاٹھے کرمہ میں احتیاس پڑھایا جا رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے اگر وہ صحیح ہے میں اس مستق کو جلا دوں گا اور میں چپ ہو کے بیٹھ جاؤں گا اگر وہ غلط ہے تو یہ اس دیش کے ان تتاکتت احتیاس کاروں کو ان کے تمگے ان کے ڈگرییاں ان سے چھینی جانی چاہیے اور ساروجنک روپ سے ان کو پدچت کرنا چاہیے اور ان کو اپمانت ہمیں کرنا پڑے گا کیونکہ ان کے مجانے مدانا میں اپنے کرافٹ کے ساتھ دگا باجی نہیں کر سکتا ان وامپنتی چوروں نے ان کے ساتھ دگابا جی کی ہے ہمارے اتحاس کے ساتھ اور اس کے لئے ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے رہی بات دوسرے پروجیکٹس کی تو ایک پستک لکھ رہا ہوں دلائی کالڈ ڈیلی سلطنت میں چنونتی دیتا ہوں کہ ڈیلی سلطنت نام کی کوئی چیز نہیں تھی ڈیلی ایز ای سٹی سولہ سو پچاس میں استحت میں آتی ہے جب شاہ جہاں ڈیلی بناتا ہے اس سے پہلے آگرہ was the center of power یا حسنہ پور کا جو پرانا ہے حسنہ پور تو بہت پرانا تھا اس کے بعد اندرپرست آتا ہے جو کالکھنڈ جس میں دلی سلطنت بنائی جاری ہے اس مقت اندرپرست نام کا شہر تھا اور وہ آرکیولوجیکل ایویڈنس پر جاتا ہے میں آرکیولوجسٹ نہیں ہوں اس لئے مجھے اینکٹوٹرل ایویڈنس پر ہی وشواس کرنا پڑ رہا ہے تو میں ایک ہسٹورین کے ناتے نہیں بولا سولہ جیسے کی کسی نے کہا تھا نا کی ہسٹری is too serious a subject to be left to historians تو ہم تو ایک سرجن کی طرح لکھ رہے ہیں کی ہسٹری کی سرجری کر رہے ہیں ہسٹری ہے کی جو شہر بنا ہی سولہ پچاس میں ہے آپ دلی سلطنت کا کالکھنڈ بتا رہے ہیں گیارہ سو بانوے سیکنڈ بیٹل آف ترہی سے لے کر کے پندرہ سو اٹھائیس بیٹل آف کھانوہ تک سولہ سو پچاس میں دلی بسی ہے اس سے پہلے دلی ایک گیریسن ٹاؤن تھا اس تتھاکتے دلی سلطنت کو پانچ ونش ہیں گولام ونش سید ونش لودھی تگلک اور کھل جی ان پانچ ونشوں کے پانچ ان تتھاکتے سلطانوں کو میوار کے مہارانہ انہیں تگلک کے علاوہ ابراہیم لودھی کے پوتے کو مہارانہ سانگا نے قید کر کے رکھا تھا کون پاور سنٹر تھا پاور سنٹر دلی ہوا یا میوار ہوا میوار اور میوار کا تو نام ہی مٹھا دیا ایک مہارانہ پرتاب کے اتھرکت کسی کا کوئی نام لیوہ نہیں گئے تو یہ جو پرپنچ ہوا اس کو پرتکار کرنا بہت آوشک ہے اس کے علاوہ کشمیر کی للیتہ دیتے مکتا پیڑ پنجاب کی شاہیہ ڈینسٹی میں آپ کے اس چینل کے مادیم سے یوہ ہندووں کو بچیوں کو آمنترن دیتا ہوں کہ آئیں مجھ سے سمپر کریں میں فنڈنگ کروں گا آپ کی آپ آندر کے کاکاتیا کرناٹا کے گوڑا اڈیسا کا نندونج گجرات کے سولنگکی دکشن کے پلو مدیہ پردیش کے پرتحار راجہوں ان پر ریسرچ کر کے اور جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ان کے یدھ ہوئے اس پر کرونکلائز کریں ڈاکیمنٹ کریں اور اس پر پستک لکھیں آلٹرنیٹیو ہسٹری لکھنا بہت امپورٹن ہے بڑی بڑی امپورٹن بات کیا آپ نے اب آپ دیکھئے بھارت میں ایک پرسیپشن چلا آ رہا ہے بکس میں ٹیکس بکس میں کہ مسلمان انویڈرز نے راج کیا اچھا وہ انہوں نے لوٹ مار کی اور اس لوٹ مار میں ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے جو مبھول جاتے ہیں جب وہ سینٹل ایشیا افغانستان سے ہوتے ہوئے آتے تھے بھارت میں تو ظاہر ہے نورڈرن بھارت سے وہ وہاں پہ زیادہ تر کوٹ ان کوٹ مسلم بھارتی ہی بس رہی ہوتے تھے پہلے ان کے گلے کاٹ دیتے ملکل کاٹ دیتے ان کو اس بات سے کوئی ساروکار نہیں ہوتا تھا کہ یہ کوئی سکھ ہے یا یہ ہے وہ تو بعد میں یہ مغلوں نے کیا جیسے اورنگزیب نے کیا کہ اس نے تو نشانے باندھ کے سکھوں کو اور ہندووں کو مارا ٹھیک بات ہے ٹھیک ہے لیکن جو انویڈر آتے تھے ان کے بس تو سمیہ نہیں ہوتا تھا جانج کرنے کے لیے کون کیا ہے کیا لیے پاندیپت کی لڑائی کس کے بیچ میں ہوئی تھی پہلے والی ابنہیم لوڈی اور بابر کے بیچ میں بابر کے بیچ میں ان میں تو آر ایس ایس نہیں تھی نا کوئی ساروکار نا 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 تو وہی اچھا یہ جو یہ جو گرب کرتے ہیں مسلم آف انڈیا اور جو پاکستان کے مسلم ہیں کہ ہم نے رول کیا بھائی پہلے تم جان لو کہ سب سے پہلے تو تمہارے ہی پرکوں کے گلے کٹے ہیں جو یہ پرائیڈ لیتے ہیں ہم نے راج کیا تھا یا وہ ہندو سیکولر جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے راج کیا تھا وہ یہ تو پوچھ لیں کہ جنہوں نے راج کیا تھا انہوں نے مسلمانوں کے بھی اتنے ہی گلے کٹے تھے جتے ہندووں کے کٹے تھے بالکل ٹھیک بات ہے پر میں تو اس کو کنٹریسٹ کر رہا ہوں کہ راج کیا ہی نہیں میں تو آپ تو خیر بیسک بات پر کر رہے ہیں میں صرف ان کی جو سیلیبریڈ کرنا چاہتی ہیں میں ان کے لیے کوئیسٹن کر رہا ہوں ان کو لجہ آنی چاہیے ان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے تو وہ اپنی ماں و باپوں کے ہتھیاروں کو اپنا آدرش بنا رہے ہو اتنا سوابیمان ہین تمہاری ریڈ کے ہڈی گل چکی انبلیویویبل یعنی جھوٹ اتنا سسٹیمیکلی آپ کی بکس کے اندر آ جائے آپ کو بلکل ہی ڈیسنسٹائز کر دیا گیا اچھے ڈاکٹر سب یہ بتائیے پارٹیشن کے بعد اپنیلی تو ہمیں یہی دیکھتا ہے کہ جو ہمارے ہندو بہن بھائی ہیں وہ بہت آگے پڑھائی لکھائی میں آگے آئے بکس پہ بھی ان کا لکھنے کا پرنٹنگ پہ بھی ان کا بہت رہا کیوں یہ کریکشن نہیں ہوئی دو بکاران ہے سر جی پہلا بات ہے کہ بہت سسٹیمیکلی بریٹیشز نے جیسے مہرشی اروند ایک مہایوگی ہوئے میرے گروہ ہیں آدھات میں بریٹیشز ریڈیوز انڈیا تو ای نیشن آف کلارک پڑھائی لکھائی ہندو دکھ رہے ہیں آپ کو میں بڑھ دکھ اور ونمرتہ سے بہت پیڑا سی بات کہہ رہا ہوں کلارکوں سے ادھیک کچھ نہیں ہے کیونکہ میں پہلا ہندو ویچارک تو نہیں ہو سکتا نا ستر سال میں ہندو ہیٹسورینز کیا کر رہے تھے مہرانہ لکھنے کے لیے ستر سال کی پرتکشا کرنی تھی میوار کے ان یشسوی مہا پرشوں لجہ کی بات تو یہ تو پہلی بات ہوئی جو جو میں کہہ رہا ہوں جو ہمارے سیکولر لکھنے والے تھے دوسری بات پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ہمیں نیشن او کلاکس بنا دیا دوسری بات اس دیش کا پہلا شکشہ منتری تتھا ختت ستنترتہ میں اس کو ستنترتہ اس لیے نہیں مانتا ہوں اور ویباجن بھی نہیں مانتا ہوں کیونکہ بھی باتان ہوئی دی تھا اب آپ ڈاکٹر ہیں سر مجھے پتا ہے کینسر ہے امپورتیشن ہو گیا اور ایسا بہودہ امپورتیشن ہو گیا کینسر بھی چھوٹ گیا ہاتھی بھی گیا کینسر بھی چھوٹ گیا بابا صاحب امید کر باز دوسری لیڈر 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 سیسٹم نا اس کو میں پارٹیشن مانتا ہوں وہ تھا ایک ٹرانسور آف پاور پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کو ٹرانسور آف پاور ہوا گورے صاحبوں سے بھورے صاحبوں کے پاس ستہ آگئی اور ہر ارتھ میں یہ بھورے صاحب گورے صاحبوں سے بھی برے اور بدتر ثابت ہوئے آپ مجھے بتائیں مولانا ابول کلم آزاد جو تھا اس کی شکشہ کہتے نالندہ اور تکششلہ کی یونیورسٹیز بنانے والے ہندو سماج کی چھاتی پر ایک انپڑ مدرسے میں پڑھا شکشہ منتری تھوپا گیا ایک پوائنٹ سکور کرنے کے لیے سمتنگ ایس سیریئیس ایس ایجوکیشن آف ایس سو سائیٹی جو جس ناو کمینگ آؤٹ اف کولونیل ایرا آپ کو میں کہتا ہوں مسلمانوں سے اتنا پریم ہے تو مسلمان کو ہی بنا دیتے ہیں مسلمان پڑھے لکھے نہیں ہوتے کہتے کیا آپ کو یہ جاہل وقتی ملا تو یہ چالبازی ہے اس کے بعد بھارت کا جو شکشہ منترالے ہے نور الحسن ایم سی چاگلہ فقر الدین علیہ احمد یہ سب مہا پورش تو مجھے کوئی آشتریں نہیں ہے کہ میوار کی یشہ سوی مہاراناؤں کا اتحاس میٹا تو کنوں نے بنایا یہ کانگریسیوں تو کانگریسی میں اس وقت تو مہا لیڈر تو نہرو تھے پڑھے لکھے آدمی تو مہا ہندو ویرودی تھا سر اس میں کونسی بات وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے وہ ہندووں کا اتحاس میٹانا اس کا ایجنڈا تھا بندے کا ہم تو ان کو جب پاکستان میں رہتے تھے تو پندت نہرو کے طور پر جانا کرتے تھے اب یہ پندت کے نام کا اپیو کر لیں بھلے بھلے ہوں لیکن پندت تو میں ان کو کہیں کسی درشت سے مان نہیں سکتا کیونکہ آپ نے دیکھیں اب بات وہاں پر آگئی ہے طاہر بھائی تو وہ ہوتا تو بھارت کے اس تتھا کتیت ستھا کے ہستان ترن سے تتھا کتیت ویبھاجن سے ہندووں کو کیا ملا اسلام کو اس کا قلعہ مل گیا وہ اس کے لئے بھائی دوے جو اب حال ہے وہ چھوڑے پر اس وقت تو وہ جیتے اس وقت تو وہ جیتے ہمیں کیا ملا ہمیں ایک شریعہ کمپلائنٹ راشتر ملا آپ بتائیں مجھے کی ایک سیکولر دیش کی جو افدھارنا ہے کہ جہاں the state will be indifferent to the religion منورٹی کمیشن کیا کر رہی ہے اس کا تو کوئی کام نہیں وقف بورڈ کیا کر رہا ہے جس کو گورنمنٹ سے فنڈڈ ہے مسلم پرسنل لاؤ مسلم پرسنل لاؤ کیا ہوتا ہے بھئی وہ تو سیکولرزم میں نہیں چلنا چاہیے مطلب اچھا اب سدھار ہو رہا ہے اب سدھار ہو رہا ہے کیا مجھے تو نہیں دکھ رہا اچھا مجھے تو نہیں دکھ رہا کیونکہ ہمیں تو بڑے اب اچھی قسم کی وائبز آ رہی ہیں وائبز ہی ہیں جائے شنکر جی ایک بہت ہی کامپیٹنٹ فارن منسٹر عجید دوال جی ایک بہت ہی بڑی نیشنل ایڈوائزر سیکیورٹی کے ایڈوائزر اور میں ان کا بڑا ڈل سے ان کا ہوں لیکن ایڈوکیشن کے بدان میں کیا ہو رہا ہے میں یہی کہہ رہا ہوں نا تاہیر بھائی پچیس فروری پندرہ سو اڑھ سٹھ کے دن جلال الدین محمد اکبر نے چالیس ہجار نیرپراد ہندووں کی ہتیا کی تھی اور وہ کیا تھے وہ ایک دین بنایا تھا دینِ الٰہی اور وہ بڑے سیکولر سمجھے تھے اگر ان کا یہ حال تھا تو باقی کتاب سوچ لیں آپ اورنگ جیب کا نے کیا کیا اس وقتی کو جب تک بھارت کے کریکلنگ میں اکبر مہان کر کے پڑھایا جا رہا ہے آج بھی کیا آج بھی کیوں نہیں چپٹر ہے برا مہارانہ پرطاب پر ایک فٹ نوٹ جس نے پراجت کیا دیویر کے یدھ میں اس کو ان پر فٹ نوٹ ہے اور جلال ادین اکبر کوئن ایج کیا تھی لینڈ ریوینیو سسٹم کیا تھا کتنا ادار تھا کتنا لبرل تھا دینِ الٰہی بنایا تھا کوئی کرٹیکل انیلیسس کوئی ہسٹاریکل فیکٹ چیکنگ بس ایک بھسڑ چل رہی ہے جو چل رہی ہے جو چل رہی ہے اور ہندو انٹیلیجینشیا ہندو ہسٹارینز تدا کتے سیلف پروکلیم ہندو بودھی جیوی پیرالائز پڑے دیکھ رہے ہیں یا تو پیرالائز دیں یا ان سے ملے ہوئے ہیں کچھ چندی کی چندوکڑوں کے لیے آپ کی بات ہوتی ہے ایجوکیشن کی یہ جو بیروکریسی ہے چونکہ آپ اتنے پیشنیٹ ہیں اوثر بھی ہے مہتو منسٹروں کی جو جنہوں نے ان کو اناگریٹ کرنے آئے تھے جن کے میرے مطر ہیں بہت میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں میں نے ان کی میٹنگ میں کھڑے ہو کر کہا وہ کہتے ہیں کی ایک عجیب سی بولتے ہیں کی اتحاس لکھنا سماج کا کام ہے سرکار کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کیا بات ہو سرکار بے ملے سے نہ لکھے مکر اکیڈیمیا کا کام وہ کہنے سماج کا کام ہے تو مان لیا اتحاس کو کریکلم میں ڈالنا بھی سماج کا کام ہے وہ تو سرکار کرے گی نا اگر نسی آٹی کے کریکلم میں میوارڈ کے مہاراناو پر چپٹرز لکھنے ہیں تو سمبڈی ہس ٹو اپروچ اس کی بھئی گیویس دا فیکٹ چیکنگ اور آپ اس کو میں تو میں نے کوئی چنوتی ہے تاہر بھائی اس کو کوئی پڑھ کر اس کا کوئی کاؤنٹر تو آئے چیلنج کرے کوئی کوئی چیلنج تو ہو ہم تو یہاں بیٹھیں کھالی پونگی بجا رہے لیکن پیتالیس ہزار کوپیاں بک چکی اس پستک کی پیتالیس ہزار ہندووں کو تو سچ پتہ لگا لیکن چار کروڑ بچے تو وہی انسی آٹی کے اندر جھوٹ پڑ رہے ہیں دلی سلطنت نام کی کوئی چڑیا ہی نہیں تھی آپ کے اس وقت کے سمکالین ہندو راجاؤں کا پچار پسار تو دیکھیں پر اینٹائر ہسٹری ہشٹری ساب سوں کچھ بنیدگر کنگم پر ایک فٹناٹ جو 30-300 سال کنگم چلتا ہے آسان کے ہم کوئی اللیک ہی نہیں ملے گا اتحاس میں آپ کو اور یہ سب ان کی آنکھوں کے سامنے ستر سال میں ہوا so entire history of this country is a bunch of lies and it should all be rewritten ان 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 انڈیپنڈنٹ انکوائری کمیشن شوڈ بی سیٹ اپ وہ نیوٹرلی آکے کینیڈا امریکہ سے لوگ آئیں اور آکے جج کریں کہ ہسٹری رائٹنگ میں یہ جو ہوا ہے یہ سچ ہے یا غلط ہے اس میں کونسی بات ہے ہاتھ کنگن کو آر سی کیا پڑے لکے کو فار سی کیا میں تو کھولی چنوٹی دے رہا ہوں جی دیکھیں نا دیکھ آپ کہہ رہے ہیں 45,000 بکس بکھی ہم نے کل برامٹن کے ہی ایک کاریکرم میں دیکھا لوگ لائنیں لگا کے کھڑے تھے کتابیل خرید رہے تھے آپ سے سائنس سائنس کا کریکرم میں ہمیں جو خبریں بہر سے آتی ہیں ہم یہ جو یہاں امریکہ کینیڈا میں بسنے والے بہر سے پیار کرنے والے لوگ ہیں وہ ہمیں خبریں آتی ہیں کہ اب کچھ چینجز ہو رہی ہیں وہاں کی بیراکریسی میں جگرتہ آ رہی ہے کہ بھئی یہ ہسٹری میں بہت بلنڈر ہوئے اس کو ٹھیک کیا جائے تو آپ ہمیں بتا رہے ہیں گراؤنڈ ریالیٹی کے ایسا نائنیئرز تو لیٹ سر تو پوسیبیلٹیز کیا ہے پوسیبیلٹیز یہ ہیں کہ انٹرنیٹ ہے آپ ہیں ہم ہیں تو ہم اپنا نیریٹیو کو چلائیں گے سماج سن رہا ہے آپ نے جیسے فرمایا برہمٹن میں لائن لگا گے ہمارے دیرہ سو پاندو سو ہندو کھڑے تھے تو سماج تو جاگ رہا ہے آلٹرنیٹیو ہسٹری کو ہم سماج تر لے کر جائیں گے سمیہ لگے گا اگر کریکلم میں باتیں آ جاتی تو اچھا ہوتا لیکن ستے کی جو پود ہے وہ تو کوپلیں پھر پھوٹ آئیں ہیں کہنا اسے کوپلیں پھر پھوٹ آئیں ہیں کہنا اسے وہ نہ سمجھا ہے نہ سمجھے گا مگر کہنا اسے تو ہم تو کہہ ہی سکتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے وہی ہسٹری کی کریکشن ہے ہیومن لیول پہ ہیومین لیول پہ بھی پاکستان میں ہندو ایک بڑی تعداد میں رہتے تھے سکھ بھی ایک ریزنیبل ایماؤنٹ دیرے دیرے وہ نمبر کم ہوتا چلا گیا خود ایمنسٹری انٹرنیشنل جیسے کنزروریٹیو اور کوائٹ لیفٹ لیفٹ ونگ دونوں دونوں کنزروریٹیو اپنی سٹائل ورک میں اور لیفٹ لین اپنے پوائنٹ او ویو کے ساتھ وہ بھی مانتے ہیں کہ ایک ہزار بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ان کو فورس فولی ان کی مہریجز ہوتی ہیں فورس فولی کنورجنز ہوتی ہے پھر ان بچیوں کے ساتھ ساتھ ان کے پریواروں پہ جو بیٹی ہے ادروائز بھی ہندووں کے ساتھ جو وہاں پہ سلوک ہوتا ہے میں خود اس کا ویٹنس ہوں میں خود وہاں رہا ہوں میں نے دیکھا ہے مجھے کوئی سمجھا نہیں سکتا مجھے خود پتا ہے آپ ہزاروں خاندانوں کو لانے میں کامیاب ہوئے آپ کی ارگنیزیشن اس سلسلہ میں بڑا کام کیا ابھی بھی آپ کام کر رہے ہیں پھر یہ جو یہ جو بل تھا جس پہ شہین باغ میں وہ موجیں چلتی رہی ہیں جہادی پورا تک چلتا رہا وہ جو لیفٹ اسلامیسٹوں کا ایک الائنس ہے وہ بھی چلتا رہا تو جب بھی آپ نورتھ امریکہ آتے ہیں تو پہلے تو آپ کے مشن دو ہوتے تھے سب سے بڑا مشن تو آپ کا آج بھی ہندووں کو ہندووں کو کسی طرح بھارت کینیڈا امریکہ جہاں کہیں بھی وہ بس سکیں ان کو بسانا ہے وہ آپ کا کام ہے اب آپ ہسٹورین کے طور پر بھی شامل ہو گئے پھر تیسرا ایک بہت بڑا آپ نے ایک پرجیکٹ شروع کیا وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا اس پر آگے چل کے بھی بات کرتے ہیں کیا سچویشن ہے اس وقت پاکستان میں ہندووں کی اور کیا کنیڈین انڈو کنیڈینز اور انڈو امریکنز کو کرنا چاہیے ہندووں کے لیے بھی اور سکھوں کے لیے بھی بھائیانک سچویشن ہے سر اگر میں ہندو دھرم کی جو دھارمک جو ہماری سمجھ ہے اس کو اپیوگ کرتے ہیں اس بھاشا کا اپیوگ کروں یہ دھرتی ان پاپوں کو جھیل کر چل ہی نہیں سکتی یہ دھرتی بیٹھ جائے گی اگر ایمنیسٹی انٹرنیشنل اور خود پاکستان ہیومن رائٹ کمیشن کا لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہجار بچیاں ہماری ہر سال اٹھ رہی ہیں اس کا کیا مطلب ہوا تین ہندو سکھ بچیاں پرتی دن ان کے گھروں سے اٹھائی جا رہی ہیں عبود بچیاں ایسے مہاپ ہم تو اشتبی کے دن کماری کنیا کو پوجھتے ہیں تو آپ جو ہندو اپنے آپ کو اس پنے کا بھاگی مانتے ہو آپ اس مہاپاپ کے بھاگی ہو کہ جس دھرتی پر آپ اس وقت جی رہے ہو اس دھرتی پر پاکستان نام کے دیش کے سماج کے اندر آپ کی ہندو بچیوں کو ان کے ماباپوں سے چھین کر ان کے ساتھ جگنے بلاتکار کر کے ان کو بارا بارا چودہ چودہ تیرہ تیرہ سال کی عمر میں پیسٹھ ستر سال کی وقتی سے ویباہ کر کے اور اس کا نکاح کر کے اور اس کو اسلام قبول کرائے جا رہا ہے یہ کیسا اسلام ہے بھائی ایک کاؤزمک سکیل پہ اتنا بڑا پاپ ہو رہا ہے اس کے پرتی کوئی سمجھدن شیلتا نہیں ہے چھوڑے میں ہندو نہیں ہوتا تو بھی میں پیڑا ہوتی میری جیسے میں بہت سے آپ جیسے مطر ہیں میرے اور کئی عریف بھائی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مہاپاپ ہے یہ کیسے ہو رہا ہے اچھا اس کو انسٹیوشنلائز کر دیا گیا یہ سنسنگت ہو رہا ہے پاکستانی سٹیٹ کر رہی ہے پاکستان کی ملٹری کر رہی ہے پاکستان کی سماج کر رہا ہے سماج انوالڈ ہے سماج انوالڈ ہے میں ابھی ایک مائنڈ سیٹ ہے نا وہ بولتا ہے وہ جو مر گئے اب وہ جو کوئیڈ میں مر رہا تھا وہ لنگڑا وہ ایک وہ اکیلہ تھوڑا ہی اس کے ایک سنٹنس ہوئی جو ہمارے سیکولر وادی ہندو ان کو سننے کے لیے کافروں سے پاس جتنا انتعلق ضروری ہے جتنا کی لیٹرین میں جانا ہوتا ہے ہم لیٹرین میں تو نہیں رہتے نا میرے سماج کو تم لیٹرین کی اپما دیتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ تمہیں سممان ملے ہم سے I'm sorry میں اتنا بے گرت نہیں ہوں ہم اگر لیٹرین ہیں تو پھر ٹھیک ہے تمہارا اللہ تم سے بھی تمہارا حساب لے لے گا ایک دن تیری لیبل پر آ کر تم سے بات تو کر نہیں سکتا لیکن میں اپنے بچوں کو اپنے سماج کو تمہارا سے الگ کری سکتا ہوں اور یہی جیون کا لکشہ ہے تاہر بھائی میں تو تب تک چین سے نہیں بیٹھنے والا جب تک پاکستان ہندووں سے کھالی نہیں ہو جاتا اور اس میں دربھاگ یہ ہے کہ بہت سے ہندو نیتاؤں کی سوچ ایسی ہے بہت بچکانی سی ایک سوچ ہے کہ جو ہندو جہاں پر ہے اس کو سشکت کرتے ہیں تو میں نے اس میٹنگ میں بیٹھا تھا میں نے کہا کہ اس کا مطلب آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ اسلامی سماج کام کیسے کرتا ہے آپ پاکستان کے ہندو کو سشکت نہیں کر سکتے آپ پاکستان کے ہندو کو کیول اس نرک سے نکال سکتے ہو اور اسی لابنگ کے پریڈام سوروپ دسمبر دوہجار انیس کے اندر راج سبح میں پارت ہوا سیٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ ہم نمتے کم جو ہماری سنستہ ہے اس کے مادھیم سے خوشی میں روئے اور ہسے ایک دوسرے کے گلے لگ لگ کے کہ اب اتنا بڑا ایک سیولیزیشنل سٹیپ ایک سب بھی طاقت قدم اٹھا لیا گیا ہے لیکن جو میں نے کلپنا بھی نہیں کی تھی وہ ہوا فروری دوہجار بیس میں شاہین باگ بٹھائے گئے اور ہندو نیترتو نے گھٹنے ٹیک دیئے اس بلیک میل کے سامنے آج تک سیٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے اور اس کے لیے میں دھکار بھیجتا ہوں اپنی اس سرکار کے اوپر کیونکہ آپ کی اس اکرمنیتا کے چلتے گت چار ورشوں میں دس ہزار ہندو پریوار مسلمان بن چکے ہیں ان کے فون میرے پاس آتے ہیں ان کے روتے ویڈیوز میرے پاس ہیں وہ ساری سوشل میڈیا پر ہے میں کوئی نئی سانکاری نہیں دے رہا ہوں سب کچھ گاؤں کے گاؤں کنورٹ ہو رہے ہیں کیا کرے وہ ہندو بھکمری میں کہاں جائے تو یہ پیڑا ہے سماج کی اب میں کینیڈا اور امریکہ آیا ہوں کی کسی طرح سے لاکھ پچاس ہزار دس ہزار بیس ہزار کو اگر یہاں کا سماج یہاں کا ہندو سماج ایکٹیوزم کرے اور یہ مجھے کہتے ہوئے بہت حرش ہو رہا ہے کی کم سے کم کینیڈا میں مجھے وینکوور ایڈمنٹن اور اب ٹورنٹو میں اتنا پیار اور اتنا سنبل ملا ہے ہندووں سے بات کر کے سب نے ہاتھ اٹھا اٹھا کر مہادیب کی شبت لے کر کہا ہے طاہر بھائی کہ ہم ہزار ہندووں کو تو ہم لائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک پائلٹ پروجیٹ کے روپ میں ہزار ہندووں کو کینیڈا لانے میں سفل ہوتے ہیں تو وہ ایک چین بنے گی اور اس نرک سے ہم اپنے ان لٹے پٹے ستائے پرتھاڑت ہندووں کو نکالنے میں سفل ہوں گے اور ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ہم بچانے میں سفل ہوں دیکھئے آپ کا تو پاکستانی ہندووں کے ساتھ کوئی تھوڑا بہت رابطہ رہتا ہوگا آپ اس مشن پہ ہیں لیکن بہت مشکل ہے ان سے بات کرنا بھی وہ بیچائرے دھہرے رہتے ہیں بات تو ہو جاتی ہے فون پر وہ ساروجینی گروپ سے نہیں گلتے اب یہ ویٹس ایپ اور اس طرح کے گروپ کی وجہ سے سہولت ہو گئی ہے ورنہ پہلے تو وہ انٹیلیجنس ایجنسیاں ہی جان کھائی رہتی ہیں جان کھاتی تھی کھاتی تھی کتنا آپ کو نظر آتا ہے ان کا یہاں پہ آنے کی ویلنگ نیس ان کی ویلنگ نیس آپ کو ویلنگ نیس آپ بارڈر کھول دیں سر بھارت بھی پہنچ جائیں گے پاکستان کھالی ہو جائے گا ہندووں سے وہ تو خیر بارڈر پاکستان کے کھول دیں تو پاکستانی ہی پورے نکل آئیں گے یہی تو لوجک تھا سیڈیزنشپ ایمینڈمنٹ ایکٹ کا اسلامیوں نے جب اس کا پرتکار کیا ٹھیک ہے اللہ ہے لیکن اس میں مسلمان کیوں نہیں ہیں میں نے اپنا سر پیٹ لیا بھئی اگر مسلمانوں کو پاکستان سے بھارت میں آنا ہے تو پھر بارڈر کھول دو پھر کیوں بنایا تھا پاکستان یہ ایک عجیب سی مطلب پتہ نہیں کیا یہ استطیح ہے میں کچھ بار اپنے آپ کو چھوٹی گاٹتا ہوں کہ میں دھرتی پر ہوں کہاں ہوں میں کونسی دنیا ہے یہ جہاں لوجک کچھ ہے کام ہی نہیں کرتی لوجک کوئی نیائے جسٹس کوئی سبیتہ سیویلٹی یہ سب بس جس کی لاتی اس کی بھینس جس کی لاتی اس کی بھینس چیری پکنگ کا معاملہ ہے یہ تو اب ویسٹرن ورلڈ میں آ چکا ہے ویسٹرنرز میں آ چکا ہے کہ جو بات سوٹ کرتی ہے اسی کو آگے پروپیگیٹ کرتی ہے تو یہ تو بہت بہت دنجرس سیچویشن ہے ابھی آپ نے یہ جو درمانج کا پروجیکٹ کیا لاؤنچ اس میں سارے سارے کام آ رہے ہیں اس میں نیریٹیو کی بات بھی آ رہی ہے ہسٹری کی بات بھی آ رہی ہے جو ہندو بچیاں ہیں اور جو ہندو پریوار ہیں ان کو نکالنے کی بھی بات آ رہی ہے اور جو ہندو ہندو نیس ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات آ رہی ہے اچھا یہاں پہ دنیا اکثر یہ دیکھتی ہے اپنے چیری پیکنگ میں کہ یہ جو ہندوزم کی بات ابر رہی ہے ہندوزم کی بات ابر رہی ہے در حقیقت یہ دنیا کو اپنے اسیر کرنا چاہتے ہیں میں خود اپنے آپ کو ہندو کہتا ہوں اور مجھے یہ پتہ ہے کہ ہندو کا صرف اور صرف یہی منشاہ ہوتا ہے کہ سب کا بھلا سب کی خیر لیکن اپنا بھلا وہ بول جاتا ہے آپ اپنے بھلے کی بات کر رہے ہیں جو بڑی فیر بات ہے آپ یہ پورے کا پورا جو پروجیکٹ ہے یہ اپنے بھلے کی میں بہت سوارتی ہندو ہوں آپ دوسرے کے نقصان کی بات نہیں کر رہے میرے کو لینا دے نہیں لینا دے نہیں میرے ریڈار پہ نہیں ہے آپ کا صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پورٹیکٹ کیسے کرنا اب پوری دنیا میں ہندو جو ہے مانا جاتا ہے امریکہ ہو کینیڈا ہو بڑی بڑی کمپنیوں کے سی او بنے بیٹھے ہیں ایڈوکیشن میں ٹکنالوجی میں آئی ٹی کے دنیا میں بزنس انٹرپرنورشپ میں بہت بڑے نام ہیں مگر سپیس نہیں ہے ہمارے پاس تو اس پروجیکٹ سے آپ کی کتنی امیدیں لگی میری امیدیں ہیں کہ میرے ویچار سے جو اس وقت سبھتاکت یودھ چل رہا ہے پورے وشو میں جس میں کی پانچ پنچ مکار ہندو دھرم کو سمارت کرنے کی چیشتہ میں لگے ہیں مولا مشنری مارکسسٹ میکولے پترہ اور میڈیا یہ کھولا ایجنڈا ہے اب تو پرمادرنی پراتہ سمارنی شریہ سٹالین جی نے کہہ ہی دیا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد میں کوئی کسی کے مند میں کوئی سندھے کم سے کم سمجھدار آدمی کو سمجھ میں آگیا ہے کہ یہ ایک کھولا ایجنڈا ہے تو اس چنوٹی کے سامنے ہمیں ایک ایکو سسٹم بنانا تھا جہاں ہندو اپنا دھن اکتریت کر کے اپنی سیفٹی پرچیز کر سکے بہت بہت کروڑ شبدوں میں میں نے آپ کو بات بتا دی ہے دھرمانش فاؤنڈیشن پورے وشو میں الگ الگ دیشوں میں الگ الگ نام سے چل رہا ہے دھرمانش فاؤنڈیشن انڈیا الگ ہے دھرمانش فاؤنڈیشن یو ایس الگ ہے دھرمانش فاؤنڈیشن یو کے الگ ہے ابھی حالانکہ یو کے بنا نہیں ہے دھرمانش فاؤنڈیشن آسٹریلیا الگ بگ بن چکا ہے درمانش فاندوشن کینیڈا مجھے بہت تینوں شہروں میں لوگوں نے مجھے وچن دیا ہے کہ بنیں گے آپ سویم اس کے اگرنی رہیں گے درمانش کینیڈا ہم کینیڈا میں شروع کریں گے ہم ایک ہندو ہیومینیٹیرین سسٹم بنا رہے ہیں جس میں کی ایک 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 انٹیگریشن ہو ہندوز کا ادھارن کے لیے بھارت میں ہم سو روپے پرتی ہندو کی مانگ کرتے ہیں اور مجھے کی بات ہے کہ ایک سو بیس کروڑ ہندووں میں سے اگر ایک سو انیس کروڑ ہماری نا بھی سنیں تو ہمیں کوئی انتر نہیں پڑتا یا دی ایک کروڑ ہندو سو روپے مہینے کا دھرمانش نیتاہیر بھائی تو ہمارے پاس سو کروڑ روپے کی منتلی فنڈنگ آ جاتی ہے اس سو کروڑ روپے منتلی فنڈنگ سے ہم لیگل ایکٹیوزم کریں گے کسی ہندو کی ارسا میں ایک مرتی ہو جاتی ہے اس کے پریوار کو راشن پانی دیں گے وشیش کر دنگوں کے اندر اور اسلامی آکرانتوں دورہ جو آج بھی ہتیاں چل رہی ہیں اس کے اندر جو بچے یوہ مارے گئے ان کی پتنی بچوں کو ایکنومک سپورٹ ہم دیں گے اور نیریٹیو کا جو ہے ہمارا کام کی ہمیں اپنی ہندو دھرم کی گیتہ کا پرچار پسار اپنے دھرم کا پرچار پسار کرنا ہے وہ سب ہم کریں گے تو this is an economic ecosystem for ہندوز a bank of the ہندوز جسے کو to borrow Abraham Lincoln for democracy جو اس نے بولا تھا of the ہندوز for the ہندوز by the ہندوز الگ الگ دیشوں میں تھوڑے الگ الگ ایجنڈا ہے جیسے دھرمانج فانڈیشن یو ایس میں ہمارا ایجنڈا ہے کہ ہم ایک ملین ڈالر کا ایک فنڈ اکھٹا کریں یعنی چالیس لاکھ ہندو رہتے ہیں امریکہ میں ان میں سے یہ دی ایک لاکھ ہندو دس ڈالر دیں اگر ہماری ڈیمانڈ بہت لو ہے دس ڈالر سے دیتے تو ایک ملین ڈالر ہو جاتے ہیں ہم لیگل فرمز ہائر کریں لاؤ فرمز ہائر کریں ہم ایڈوکرسی گروپ سے بات کریں ہم سینیٹرز کے ساتھ کنگریشنل ہیئرنگز کریں اور لاکھ دو لاکھ پاکستان کے ہندووں کو یہاں لاکھ بس آئے ہیں یہ نمبر ون ایجنڈا ہے بٹ ایونچولی وی وانٹو سٹارٹ اہ ہندو ہیلپ لائن جس میں ہم ہیلپ لائن ہوگی تو کوئی فون تو اٹھائے گا نا اس کو سیلری بھی دینی پڑے گی پھر وہ جہاں پر مان لی جی کسی کو اٹلانٹر میں آوش کرتا ہے کسی کو ملواکی میں ہے کسی کو شکاگو میں ہیلپ چاہیے تو اس کا انفرسٹرکچر بھی چاہیے گا لوجسٹکس بھی چاہیے ہوں گے تو یہ ہیلپ لائن فیوچر کا پروجیکٹ ہے سال دو سال میں میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا کہ ہم برائٹ ڈیڈیکیٹڈ کمیٹڈ سناتنی ہندو بچے بچیوں کو جاب پر رکھ کے اور دھرم رکشہ کے کام میں سن لگن کر سکیں تو دھرمانش میرے وچار سے وہ آئیڈیا ہے جس کو کی آج سے بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا لیکن اب آیا ہے تو اس کے بعد ہم ایک سو بیس کروڑ کے وحشوک ہندو سماج کو اب اور ہانی نہیں ہونے دیں گے جو سماج ہے اس کی ایکنومک ہائیجین وہ دھرمانش فاؤنڈیشن سنشت کر لے گا بہت بڑی آپ نے بات پتائی اور دھرمانش فاؤنڈیشن کے لیے جو کام ہو رہا ہے وہ بھی بہت بڑی آ رہا ہے مجھے یاد ہے کووٹ سے پہلے آپ سے بات چیت ہوئی تو آپ کا کینیڈا آنے کا پلان تھا لیکن پھر کووٹ آ گیا جی جی پھر ڈسرپشن ہو گئی اور امریکہ آپ ریگلرلی آتے رہتے ہیں اب آپ کووٹ کے بعد ایک لمبے گیپ کے بعد کینیڈا بھی آئے ہیں بہت اچھا لگا کیسا آپ کا آخر میں ہمارے ویوز کو بتائیے کیسا ویزٹ آپ کا چل رہا ہے میں نے تو وہ جو آپ کی پوری کی پوری لسٹ آف ایکٹیوٹیز دیکھی وہ تو گھبرا دینے والی تھی کہ قریب فورٹی دن کا جو مہادیو اورجہ دیتے ہیں ہاں وہ ہر شہر میں ہر سٹیٹ میں امریکہ ہو کینیڈا ہو آ جا رہے ہیں تو کیسا یہ ویزٹ چل رہا ہے اور جو پورجیکٹ آپ کا ہے جو فاؤنڈیشن کی جو بات چل رہی ہے اور جو آپ کا پیشن ہے کتنا کمیوٹی آپ کو اور خاص طرح پر مندر بھی یہاں پہ بڑے سٹرانگ ہیں کتنا آپ کو سہارا دے رہی ہے کیا آپ کی ان سے انٹیسپیشن ہے کیا آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے طاہر بھائی میری کیا ایکسپیکٹیشن ہے میں تو ایک پلیٹ فارم لے کر آ گیا ہوں اور ایک آئیڈیا لے کر آیا ہوں اگر سماج کے پاس اس سے کوئی اچھا آئیڈیا ہو تو وہ مجھے دے میں اس کو سوکار کر لوں گا جو میں آئیڈیا لائیا ہوں اس کو سماج سے ایکار کر لے بہت آنند اور بہت ونمرتہ کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کی سماج ریسپونس دے رہا ہے دو دو سو تین تین سو چار چار سو لوگ سننے آ رہے ہیں اور سب لوگ سائنب بھی کر رہے ہیں دھرمانش کی سکیلنگ بھی ہو رہی ہے سوہم آپ نے دھرمانش کہا مجھے جب وچن دیا ہے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے تو سماج کو جب آئیڈیا لگتا ہے تو پیپل بیکاوز ہیر انڈس کنٹری اسپیشلی اینڈ نورتھ امریکہ میں اکانومیکلی ٹونڈ زیادہ ہیں کہ یہاں کے الیکشن بھی آپ ڈونیشن پر ہی لڑتے ہیں ہر بات کے فنڈریزر ہوتے رہتے ہیں تو وہ آئیڈیا یہاں پر جڑتو پکڑا ہوا ہے لیکن ہندو ایکو سسٹم بنانے کے آئیڈیا پہلی بار سب کانٹیننٹ اس میں نورتھ امریکہ میں چل رہا ہے تو بہت اتصاہ وردھک پرنام ہم اب تک آ رہے ہیں اور بہت اچھی ٹیمز ہماری بن رہی ہیں الگ الگ شہر کے اندر مندروں سے مجھے تھوڑا سا نراشہ ہوئی ہے کیونکہ مندروں پہ میں ہم واپس پاکستانی ہندو ایشو پر جاتے ہیں مالی آپ دھرمان چھوڑیں آپ وہ تو ان لوگوں کے سمجھ میں آئے گی کیونکہ یہ مجھے کامپیٹیٹر سمجھیں گے کہ یہ تو پیسے لینے آگیا ہمیں بھی مندروں کے لئے پیسہ چاہیے جبکہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس پیسے کو مندروں میں ہی نیویش کروں گا سماج سے میں اس کونسٹیٹونسی کو اپیل کر رہا ہوں تاہیر بھائی میں اس ہندو سے دس ڈالر مانگ رہا ہوں جس کے پاس آج تک کوئی مانگنے گیا ہی نہیں ہے آپ صرف رچ ہندو کو اس ایکویشن میں رکھتے ہیں ایک لاکھ ڈالر اسے لے لی دس ہزار اسے لے لی بیس ہزار اسے لے لی بیچارہ وہ بھی تنگ ہو گیا دے 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 کر چکشمی کا مندر یاد آتا ہے تو وہ دس ڈالر کتنے پریم سے دے گا بھارت میں میرے پاس ایک سوگی کا بچہ ہے جو سوگی سے دو سو روپے روج کماتا ہے ہر ایک تاریخ کو پچاس روپے کا دھرمانچ دھرمانچ فاؤنڈوشن میں ڈالتا ہی ڈالتا ہے تو ہم اس ہندو کو اپیل کر رہے ہیں جس کے پاس آج تک کوئی گیا ہی نہیں ہے مندروں کے اندر میں میں آج پھر آپ کے چینل سے میں نمترن دیتا ہوں پانچ فوٹ بائی دس فوٹ کے بینر لگائیں جائیں گے پاکستان کے ہندو کے نرسنگھار پر یہ کیا کے لئے امیندر اتنو اور تاہیر گورا کا کام ہے مندر کیا گھنٹیاں بجانے کے لئے ہیں صرف اگر صرف گھنٹیاں بجانے کے لئے ہیں تو مندر والے جانے اور مندر جانے والے جانے جس مندر کی کلپ نہ ہم نے کی تھی اور جس مندر کی ہمارے میواڑ کے اندر جو دھارنا تھی کہ مندر جو تھے دیوار پلس سینٹرز فور دھرم وہاں اکھاڑے چلا کرتے تھے جہاں ہندووں کو شارعر شکشہ دی جاتی تھی ارے اپنے شتروں سے سیکھ لو وہ اپنے دھارمی کس طرلوں کو گریشن پوائنٹس بنا کر رکھتے ہیں یہاں اربع روپے مندروں کی سیما میں جاتے ہیں مندر سماج کو کیا دیتے ہیں واپس یہ پرشن سماج کو اٹھانا پڑے گا کیونکہ مندر کسی کے وقتی کا سمپتی نہیں ہے پاکستانی ہندو جینو سائیڈ کے ویڈیوز اور بینرز مندروں میں کیوں نہیں چلائے جاتے ہیں جو بھی ہندو جا رہا ہے مندر وہ دیکھے کہ پاکستان میں ہندو کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں ایک دن آیا ہوں تین سو لوگوں کو بتا دیا تین سو لوگوں نے آنسو بہا دیئے پاکستانی ہندووں پر دس دس ڈالر بھی دے دیئے اس سے تو سمجھ سے کا سمادہ نہیں ہوگا اس جاگرتی بڑے لیول پر جانی چاہیے تو چیلنجز ہیں چنوٹیاں ہیں بہت سے مندر ہیں لیکن جیسے کل ترمینی مندر میں میں گیا اتنے پریم سے انہوں نے مجھے سفیقار کیا اور اتنے پریم سے انہوں نے مجھے جگہ دی اور میں ان سے بھی ونتی کروں گا میں ان سے پرارتھنا کروں گا کہ آپ ہمیں ستھان دیں جہاں ہم ایک بینر لگا سکے پاکستان کے اور اگر وہ جھوٹ ہے تو آپ مجھے بتا دیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو کیسے ہم ایسے لٹنے دے سکتے ہیں کون سا بھگوان کون سی بھکتی کون سی بھگوطی کون سے وید کون سے اپنشد ہمیں شما کریں گے کیا پاپ کرم اکھٹا کر رہے ہیں ہم یہاں پر جب چھوٹی چھوٹی بچیاں لٹ رہی ہیں تو کوئی اس سے بڑا امرجنسی کا ایشو ہے ہندو سماج کے لیے مجھے بتائیے گلوبلی is there any pressing issue of more serious concern than the genocide going on in Pakistan how on earth can we be indifferent to that and that has to change that has to change and if not we will force a change so سماج is rising بہت اچھے اچھے دھنی لوگ بھی آ رہے ہیں اور ایوریز ہندو بھی آ رہے ہیں بہت پریم سے میری بات کو سن رہے ہیں تو میں تو بہت آشانویت ہوں کہ ہم کینیڈا میں بھی ایک ہزار ہندووں کو اگلے ایک سال میں لے آئیں گے اور ایک ملین ڈالرز بھی کھٹے کریں گے اور امریکہ کے اندر بھی ہم یونائٹڈ نیشنز میں پاکستانی ہندووں کو شرنارتھیوں کا درجہ دلا پائیں گے تاکہ یہ لٹے پٹے بھلائے ہوئے لوگ سمان اور سوابیمان کے ساتھ اپنا جیون جی سکے ہیں بڑی اچھی بات کی بڑے اچھے میشنز آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیے بہت ہی آخر میں چلتے چلتے کوئی کلی ہمارے ویورز کو اپنے کنکلوسیو ریمارکس دیجئے اور بتائیے کہ آپ کیسے اپنی ٹیم کو کیسے اپنے پیشن کو آگے لے کے جانے چاہتے ہیں کچھ کچھ قویات مک انت کرتے ہیں اس بات کا کی جب میوار کے اندر کیا تیاغ ہمارے پرکھوں نے کیا 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 بلیدان کیے کیسے کیسے اوشوسنی اکلپنی بلیدان ہندووں نے دیئے دس تس ہجار اشتریاں جیویت جل گئیں چار چار پیڑیاں راجپوتوں کی ایک یدھ میں کام آ گئیں حلدی گھاٹی کی یدھ میں رام شاہ تور ان کے تین بیٹے بھوانی دھرماگت اور پرتاب اور پوتا دھرماگت بھوانی شالی واہن اور پرتاب ان کے پتر اور دھرماگت ان کا پوتا تین پیڑیاں ایک یدھ میں سمات تو اس سماج میں جس میں یدھ ایک نیسرگک کشتریے کارے ہوا کرتا تھا وہاں گاندھی کی اہنسانے آ کر جو جہر ڈالا ہندووں کی نص میں اس کا پرتکار کرنے کے لیے ارجن سسودیاں نام کے قوی کی دو پنگتیاں سناتا ہوں یدھ نہیں جن کے جیون میں وہے بھی بڑے ابھاگے ہوں گے یدھ نہیں جن کے جیون میں وہے بھی بڑے ابھاگے ہوں گے تاہر بھائی یا تو پرن کو توڑا ہوگا یا پھر رن سے بھاگے ہوں گے مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کھل کر اتنا بولتے ہیں آپ کو بھے نہیں لگتا تو ان کے لیے میں ہریون شرائے بچن کی یہ بات سنا دیتا ہوں جب ناو جل میں چھوڑ دی توفان میں ہی موڑ دی توفان کی طرف موڑ دی دے دی چنوٹ سندھو کو پھر دھار کیا مجھدھار کیا کہ مرتی کو وردان ہی مرنا لیا جب ٹھان ہی آہی گئے رن بھومی میں پھر جیت کیا پھر ہار کیا بہت بڑی گرل کہتے ہیں پویزن کو سنسار کا پی پی گرل سنسار کا وش پی پی کر چھوٹی چھوٹی بچیوں کا بلاتکار ہوتے دیکھنا وش نہیں ہے تو اور کیا ہے تاہر بھائی سنسار کا پی پی گرل جب کر لیا خود کو سرل بھگوان شنکر ہو گئے پھر راک کیا شرنگار کیا ہندو سماج کو ایک چیتام نہیں دے کر جا رہا ہوں آج جو آگ پاکستان کے ہندو کے گھر کو جلا رہی ہے وہ اگر ہم نے آج آنکھ نہیں کھولی آج ہم نے کوا نہیں کھودا یہ آگ ہمارے گھر کو بھی جلائے گی میں آج زد میں ہوں تو خوش گمہ نہ ہو چراغ سب کے بھجھیں گے ہوا کسی کی نہیں چراغ سب کے بھجھیں گے ہوا کسی کی نہیں کوئی عمر نہیں آیا یہاں پر یہ شریر جانا ہے پر شریر کے جانے سے پہلے اپنا کرتب و کرم کر کے جائے ہر ہندو یہی میری پرارتھنا ہے بہت بہت دنیوار بہت شکر گزار ہیں ڈاکٹر میندرہ رتنو جی کے کہ انہوں نے وقت دیا بہت بزی ان کا ٹور ہے میسیج بڑا کھرا دیا صاف دیا اب اس میسیج کو فالو کرنا ہے آپ نے میں نے ہم سب نے کیونکہ یہ سمئے کی ضرورت ہے اور یہ جو ایکو سسٹم ہمارا بننا ہے وہ ایسے خیالوں میں نہیں بننا پریکٹیکل سٹیپ لینے سے بننا مہارانہ جو ان کی کتاب ہے اس کو امازون سے بائی کیجئے یہاں پہ ٹورانٹو میں امریکہ میں بھی اویلبل ہیں کوپیز وہاں سے لیجئے اس کے ساتھ ساتھ جو درمانج فاؤنڈیشن کا پروجیکٹ ہے اس میں اپنا حصہ ڈالیے ہم آپ کو آنے والے دنوں میں ٹیگ ٹی وی پہ درمانج فاؤنڈیشن کے جو کانٹیکٹ نمبرز ہیں وہ بھی دیتے رہیں گے میں بھی وان آف دا کانٹیکٹ نمبرز میں ہوں تو اور بھی جو فارمل ٹیم بنے گی وہ ان تک نمبر میں پہنچا دوں گا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کنیکٹ کر دوں گا تاکہ یہ جو سفر ہے اکیلے سے پوری قوم بننے کا یہ چلے اسی طرح چل پائے گا جب ہم ایک ساتھ ہوں گے اپنے آپ کو ہم تب ہی بچا پائیں گے جب ہم ایک ساتھ ہوں گے آج کی باتچیت میرے ساتھ اور ڈاکٹر راتنو جی کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے اپس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے ایپل انڈرویڈ راکھو اور ایمازان پر ٹوئنٹی فور سیمن آپ ٹیگ ٹی وی کے نیوز ویوز انٹرٹینمنٹ واش کر سکتے ہیں یوٹیوب کے اسی چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں بہت بہت دانیوار موسیقی موسیقی